بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے مزلوٹ رہیں ہوں گے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حاسدوں کے حسد جادو گروں کے جادو ٹونوں اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین تو آج کی ویڈیو جو ہے اس کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ اور کیٹ آنرز کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گرمی آتی ہے تو کیٹس جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں اور ان کا فر جو ہے وہ بھی بہت ڈال ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے تو آج میں پانچ انرجی ڈرنکس لے کے آئی ہوں کیٹس کے لیے جو کیٹس کی ہیلتھ اس کے فر کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے اور جو ہے وہ اسے کیٹ کی صحت جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہوگی تو سب سے پہلا جو ڈرنک ہے وہ ہے جی کلیجی کا سوپ تو اس کے لیے آپ جتنی آپ کی کیٹس ہیں اس حساب سے آپ کلیجی جو ہے وہ لے کے اگر مطلب ایک کیٹ ہے تو آپ ایک کلیجی کا پیس لے کے اس میں دو گلاس پانی ڈالیں میری چونکہ کیٹس زیادہ ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ ون کیجی کلیجی لی تھی اور اس میں اندازے سے ہی خیر میں نے تو پانی ڈال لیا تھا اور پانی ڈال کے تو کلیجی جو ہے اس کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لینا ہے ہائیجینک کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے صفائی زدرائی کا کہ میں دو گھر جب بھی کلیجی لے کے آتے ہیں ہم تو اس کو دھو کے صاف کر کے فریز کر دیتی ہوں پیکٹس بنا کے یہ اس کا میں نے سوپ بنانا نہ تھو تو یہ میں نے پوری ویسے کی ویسی رکھ دی تھی تو کلیجی جو ہے اس کا سوپ بنا کے اوپر سے جھاگ اور گند گند آ جاتا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ریموو کر کے تو اس کا سوپ بنا کے تو کلیجی جو ہے ہم ان کو ویسے ہی دے سکتے ہیں اور سوپ جو ہے وہ اس کو کیٹس کو ہم دیں گے تو یہ بہت شوق سے کھاتی ہیں اور کلیجی کا سوپ جو ہے وہ بھی بہت یہ شوق سے پیتی ہیں اور اگر آپ اڈیشنل اس میں وائٹیمنز ایڈ کرنے چاہیں تو ایک لائزوویٹ سیرپ آتا ہے ملٹی وائٹیمنز تو وہ سیرپ بھی ہم اس میں ایڈ کر کے کیٹس کو دے سکتے ہیں تو دوسرا جو ہے سوپ وہ ہم بنائیں گے چکن سوپ چکن لے کے ہم تو وہ بھی سیم وہی پروسس ہے کہ ہلکی آنچ پہ ہم نے پکانا ہے اس کو اور جب کافی دیر یہ پکتا رہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے ہمارا سٹاک بن جائے یکھنی بن جائے تو وہ پھر یکھنی جو ہے وہ ہم کیٹس کو دے دیں گے اور جو چکن ہے وہ بھی اتنا سوفٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ہم ان کو دیں تو وہ بڑے شوک سے کھا لیتی ہیں اور چکن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس میں پروٹین ہوتا ہے تو وہ پروٹین جو ہے وہ کیٹس کے فر کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کا فر جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور ہیلدی ہوتے ہیں بال تو چکن سوپ جو ہے ایک وہ سوپ ہو گیا اور اب آتے ہیں جی تیسرے سوپ کی طرف اور جو تیسرا سوپ ہے وہ بہت ہیلدی ہے اور ان کے فر کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ ہے ہمارا فش سوپ جو فش سوپ جو ہے یہ گرمیوں میں تو ہم کیٹس کو نہیں دے سکتے کیونکہ فش بہت گرم ہوتی ہے تو پرشین کیٹس گرمی اور سردی کو بہت زیادہ فیل کرتی ہیں تو یہ فش سوپ سردیوں کے لیے بہتر ہے تو آپ لوگ سردیوں میں اپنی کیٹس کو فش سوپ بنا کے دے سکتے ہیں اور پروسیجر اس کا وہ ہی ہے کہ فش لے کے آپ گرم ون فیفٹی گرم انف ہو گا آپ اس کو ون فیفٹی گرم فش لے کے اس میں دو گلاس فانی ڈال کے اڈیشنل اور کچھ پی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکی آنچ پہ اس کو آپ پکائیں اور جب اس کا سوپ ریڈی ہو جائے تو آپ کیٹ کو دے دیں اور اس کے جو کانٹیں ہوتے ہیں فش میں وہ نکال کے اور فش کا میٹ جو ہے جو گوشت ہے وہ بھی آپ اس کو فش کو دے دیں تو وہ کھا لیں گے اور فش آئل جو ہے وہ کیٹس کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے کہ کیٹس کی سکن جو ہے اس پہ ایک آئل کی لیئر ہوتی ہے تو اور اگر وہ لیئر جو ہے وہ کم ہو جائے دیمج ہو جائے تو کیٹس کو سکن پرابلم ہوتی ہیں اور سکن پرابلم جب ہو جائیں تو پھر وہ پیچیز بن جاتے ہیں اور مختلف قسم کی خارش سکیبیز اور اس طرح کا اس کو پرابلم ہو جاتے تو وہ ویسے بھی اگر ہم فش سوپ نہ دینا چاہیں تو فش آئل ملتے ہیں بزار سے وہ فش آئل جو ہے وہ لے کے کوئی سا بھی جیسے ہم نے چکن سوپ بنایا ہے یا ہم ویسے ان کو جو بھی کھانا دیتے ہیں ہوم میڈ فوڈ جو ہے تو اس میں ہم فش آئل ملا کے ان کو دے دیں تو ان کے فار کے لئے اور کیٹس کی سکن کے لئے فش آئل بہت بینیفیشل ہے تو ہم اس کو دے کے ان کے فار اور ان کی صحت کو اچھا بنا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا تیسرا سوپ نیکسٹ جو سوپ ہے وہ مرگی کے سوک سے کھاتے ہیں کچھ نہیں بھی کھاتے ہم تو خیر نہیں کھاتے میں اپنی کیٹس کو لائے مطلب ان کو دیتی ہوں تو ان کا سوپ جو ہے وہ بھی کیٹس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب میں اس کو پکاتی ہو تو اتنا آئل اور اتنا وہ تھکی تھکی سا ہو دیں تو جیسے ہم مٹن یا بیف کے پائے پکائیں تو ویسا نہیں وہ ٹیکسچر ہوتا ویسا یہ اگر اس کو تھنڈا کر کے رکھ دینا تو ویسا بن جاتا ہے تو یہ پنجے جو ہیں ان کا سوپ جو ہے وہ بہت اچھا ہے کیٹس کے لئے پنجے لائے ان کو اچھے ہیں تو پنجے جو ہیں ان کیا جو اوپر گوشت تھوڑا سا لگا ہوتا ہے وہ اتار کے ان کو دے دیں تو وہ بھی شوق سے کھا لیتی ہے ہڈیاں جو ہیں وہ کیٹس کے لئے اچھی نہیں ہوتی جو نرم سی ہڈی آگے انگلیوں کی ہوتی ہے وہ کھالیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن جو سخت ہڈی ہوتی ہے وہ کھالیں ہڈیاں کھالیں کرتی ہیں اور کھالیں کھالیں ہوتی تو ہڈیاں دینے سے آوائیڈ کرنے چاہیے اور پنجوں کا سوپ جو ہے وہ بھی کھالیں بہت ہیلدی ہے اور سوپ کوئی سا بھی ہو اگر آپ کی کیٹ ویک ہے تو آپ اس کو سوپ جو ہے اس میں ملٹی وائٹامنز اگر ایڈ کر دینا چاہیں تو وہ آپ اس کو ایڈ کر کے دے سکتے ہیں وہ کیٹس کی صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری کیٹس ان کفر جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو آپ لوگ بھی اپنی کیٹس کا خیال رکھا کریں ان کی صفائی سترائی کا اور باقی سب کچھ اور میری کیٹس کو دیکھیں ماشاءاللہ ضرور بولا کریں اور دعا کیا کریں ان کو بری نظر سے بچائے تو یہ ہو گیا تھا ہمارا فورت ون اور اب لاسٹ جو ہمارا سوپ ہے وہ ہے بیف اور مٹن بیف یا مٹن جو ہے وہ لے کے تو آپ بیف یا مٹن جو بھی ہے اس کو لے کے جتنا آپ نے کوانٹیٹی لینی ہے وہ کوانٹیٹی لے کے اس میں پانی ڈال کے تو یہ جیسے دیر سے گلتے ہیں تو ہلکی آنچ پہ آپ ان کو رکھ دیں دو گھنٹے کے لیے تو دو گھنٹے میں پک پک تو بیف جو ہے بیف مٹن وہ بلکل نرم ہو جائے گا تو جو ہے وہ آپ پھر سوپ ان کو دیں اور مٹن اور بیف جو ہے وہ کھانے کے لیے ان کو دے دیں تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو یہ ساری سوپ جو ہیں وہ کیٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں ان کے فر کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں مجھے رکھئے دعاوں